موسیقی 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 جیتا گیا تھا اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جس طرح کے پاکستان کی معاشی حالت زوال پسیر ہو گئی پاکستان بینک کرپٹ here جاتہ پازانگریลیسٹ میں ابھی تک آیا ہوا ہے ایک سو دس بلینڈ ڈالر جو ہے وہ پی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک کی داندھار جو کہ ابنان خان نے وزیرہ در پاکستان ہے تحریک انصاف کے چیئر وین ہیں انہوں نے سبا لی اور وہ کسی کی کوک سے جنب لے کر نہیں آئے ان کی ایک بائیس سالہ زندگی کی سٹرگل ہے اس سٹرگل کے بعد انہوں نے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ڈیٹ اور نیسٹ وزیرہ در آپ کو پاکستان میں انشاءاللہ نہیں ملے گا تو اب آجاتے ہیں کرکٹ کی طرف تو اللہ کے فضل سے ان کے اور جو دوسرے اقدامات ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی ترقی اور تدیج کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں جن کے اثرات ابھی آئیں گے وقت لگتا ہے ہر چیز کو آپ دیکھیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں سرے درس پوری طور پر جیسا کہ پچھلے اپنا سال دو سال پہلے پاکستان ٹی بی پروفارمرز جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی اور اس پہ خود انہوں نے انٹروین کیا مزوہ اللہ کو بلایا بلا کر اس کو ٹی بجیس کو سمجھایا اور ماشاءاللہ اس کے بعد کہلات یہ ہیں کہ سعود فریقہ میں بھی پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اس کے بعد زمباوے میں بھی کامیابی کے سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم اللہ کا فضل سے میں بہت خوشی سے ایک پراؤڈلی کہہ رہا ہوں کہ یہ میری پروڈیکشن ہے اس کو میں نے انڈر نائنٹین میں سلیٹ کیا پیٹن ٹرافی میں سلیٹ کیا ایل سی سی کے لیے اور ماشاءاللہ اس کے بعد اس نے یہاں پڑا ایک نام بنایا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں دنیا میں ماشاءاللہ بہت بڑا نام بنایا ہے ورات کولی جو ہندوستان کا کبتان ہے اور جہاں پر وسائل کے حوالے سے دیکھیں ہمارے ہم سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ اس نے اس کو بھی بیٹ کر دیا ہے تو میں سمجھتا بہت بڑے عزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ شاہنشاہ وری تھی وہ بھی اللہ کے فضل سے انصاف سپورٹس ایک کلچھا فیڈریشن جس کے فاؤنڈر نائمولاک اور میاں جمیدلی تھے اور ہم نے اس کو سیلیٹ کیا فاؤنڈر عمران خان فاؤنڈر ٹیلن ہنٹ سکیم میں اور لے کر گئے اسلام بات وہاں پر پھر خود چیل پیٹرن انصاف سپورٹس ایک کلچھا فیڈریشن پاکستان عمران خان صاحب نے اس کو وہاں ڈائمنڈ کریر کلپ بھی گروہنی جو اس کی شیصہ کیا ہے اس کو سیلیٹ کیا اور آج وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے اور بہت بڑی بڑی کو خدمات انجام دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت ما شاء اللہ پاکستانی ہوئے بہت بڑا تفعہ کرکٹ کے حوالے سے تو انجوائے کریں کرکٹ کو اور کرکٹ میں ہاتھ جیت بھی ہوتی ہے اور خصوصی طور پر خاص طور پر کرکٹ is by chance اس کو سپورٹس پین سپیڈ کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں اور کرکٹ جو اچھی کرکٹ کھلتا ہے جو اچھی کرکٹ آئے اس کو انجوائے کریں جو اچھی بولیگ کر رہا ہے اس کو بھی انجوائے کریں جو وقت لے رہے